تو دوستو آج بہت سارے ٹی وی چینلز، نیوز پیپرز اور بہت ساری ویب سائٹ آپ کو ایکیو آئی کا لیول اور الگ الگ راجیوں میں ہونے والے چناووں کے بارے میں بتا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ دلی اور آسپاس کے علاقوں کی ہوا زہریلی ہو چکی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آسمان میں چھائی دھند ہے اس موک کی ایک کالی چادر ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہاں سانس لینے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے لیکن کیا ٹی وی والوں کو ہمارے دیش کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے دیش کے پیارے دیش واسی اس طرح کی خطرے والی خبروں کو سننے کی دلچسپی رکھتے ہیں یقینا نہیں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کیوں ہمارے دیش کے لوگوں اور نیتاؤں کو پولیوشن سے زیادہ ڈر مسلمانوں سے لگتا ہے لیکن آج سب سے پہلے بات امریکہ کی ہوگی کیونکہ امریکہ نے سب کچھ کیا ہے جو اسے آج اسرائیل سے بھی بڑا گرہگار بنا رہا ہے دراصل اسرائیل نے جب جان پوچھ کر گاجہ کے لوگوں کو مانویے ساہتہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کرائیں اور گاجہ کے لیے آنے والے ہیومنیٹیڈین ایٹ کو بھی روک دیا تب امریکہ نے اس کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ایسے حالات میں بھی امریکہ اس کو لگتار ملٹری ایسسٹینٹ یعنی ہتھیار اور سیننے مدد دیتا رہا اس لیے آج بہت سارے لوگ امریکہ اور خاص کر انٹینی بلنکن کو سب سے بڑا وار کریمنل بتا رہے ہیں آج میں نے آپ کے لیے سوشل میڈیا پر لکھی کچھ پوسٹ نکالی ہیں جن سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اصل میں امریکہ بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہے جتنا بڑا اسرائیل ایسل روڑ نام کی ایک آتھر یہ لکھتی ہے کہ بلنکن ایک وار کریمنل ہے اور اس نے ایک بھوکے دیش پر حملہ کرنے والے کا ساتھ دیا ہے علی نام کے ایک یوزر نے ایک گرافک چارٹ پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اکٹوبر یعنی پچھلے مہینے میں گازہ کے لوگوں کو سب سے کم مانویے سہائتہ ملی سوچئے ہم نے کئی ساری ایسی ریپورٹ دیکھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ فلسطین کا شہر گازہ اسی فیزدے تک برباد ہو چکا ہے اور وہاں اب جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ایک بریٹ کے ٹکڑے کے لیے تین سے چار گھنٹوں تک لائنوں میں لگتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جب دنیا کھانے کا سامان پہنچاتی ہے تو اسرائیل اس کو بھی روک لیتا ہے اور اس میں اس کا ساتھ امریکہ دیتا ہے اس پورے چارٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اس سال سات مائی کو جب اسرائیل نے فلسطین کے رافہ کروسنگ بورڈر کو سیل کیا تھا تب سے لے کر اب تک گازہ کے لوگوں کو جتنی مانویے سہائتہ ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی اور اس کے لیے صرف اسرائیل ذمہ دار نہیں ہے بلکہ امریکہ بھی ذمہ دار ہے خیر یہ خبر ہمارے دیش میں کوئی نہیں دکھاتا اسے یہ تو دکھتا ہے کہ بانگلہ دیش میں ہندو پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں دکھتا کہ گازہ میں کیا ہو رہا ہے اور جو بیچارے مسلمان گازہ کے لوگوں کے حق کی بات بھی کرتے ہیں اور ان کے سپورٹ میں فلسطین کا جھنڈا لہرہ دیتے ہیں تو ہمارے دیش کی پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے ہیر گرفتاری سے یاد آیا کہ کل اتر پردیش کے مکہ مندری نے ایک زبردست بیان دیا کٹنے اور بٹنے کے بعد یوگی نے مہاراست کے امروطی میں یہ کہا کہ ہندو اگر تم ایک نہیں ہوئے تو پھر لب جہاد کا شکار ہو جاؤ گے تمہارے زمینیں چھین لی جائیں گی تمہارے تیوہاروں پر پتھر برسائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی یوگی نے مہاراست کے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ کیسے انہوں نے اتر پردیش میں لب جہاد کی منشاہ رکھنے والے منچلوں پر لگام کسی ہے اور ایسے منچلے اگر لب جہاد کی منشاہ لے کر کسی بہن بیٹی کو چھیڑتے ہیں تو پھر اگلے چوراہے پر ان کا انتظار یمراج کر رہا ہوتا ہے لیکن وڈم نہ دیکھئے کل جس وقت تو یوگی یہ کہہ رہے تھے ٹھیک اسی وقت کیشب موریا نام کے ایک سوشل میڈیا یوزر نے ایک پوسٹ یوگی کے لیے لکھی اور ایک لڑکی کا ویڈیو بھی پوسٹ کیا آج میں آپ کو وہ پوسٹ پڑھ کر بتانا چاہتی ہوں جس کے بعد آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اصل میں یوگی کی سرکار کے لیے بلاتکار یا پھر بلاتکاریوں کے کیا مائنے ہیں کیشب موریا لکھتے ہیں کہ آروپی کا نام شبھب مشرا ہے شاید اس لیے چطرکوٹ بلاتکار پیڑیتا کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے یوگی آدھتینات کی پولیس نے چطرکوٹ کی گریب نرس کے ساتھ بلاتکار کرنے کے آروپی شبھم مشرا کی گھر پر نہ تو بلڈوزر چلایا ہے اور نہ آروپی کے پیر میں گولی ماری ہے اور نہ ہی اسے مٹی میں ملایا بلاتکار پیڑیتا کو نہ تو سموچی تیلاج کر آ رہی ہے اور نہ ہی اسے کسی طرح کی اب تک کوئی آرثک مدد دے رہی ہے سب سے دکھت بات تو یہ ہے کہ ہندو بیٹیوں کے بلاتکار پر توفان کھڑا کرنے والے بڑے بڑے چینلز بھی نہ جانے کس بل میں گھوز گئے ہیں سوچیے یوگی جی امرواتی میں بیٹھ کر یمراج کی بات کر رہے ہیں اور ان کے پردیش پہ ایک نرس انصاف مانگ رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوگی جی کو یہ صاف صاف کے دینا چاہیے کہ بلاتکار پیڑیتا کو انصاف تب ہی ملے گا جب تک ان کے بلاتکار کرنے والا آروپی مسلمان ہوگا خیر آج لوگ سوشل میڈیا پر علم آفروز نام کی ایک آئی پی ایس آفیسر کی بات بھی خوب کر رہے ہیں اور وہ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ علم آفروز کو ہیماچل پردیش کی سرکار نے ایک لمبی چھٹی پر بھیج دیا ہے سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں ان کے مطابق علم آفروز کو چھٹی پر اس لئے بھیجا گیا کیونکہ انہوں نے کانگریس کے ایک ودھائک راج کمار چودھری کی پتنی کی کار کا چالان کار دیا تھا سوچیے جس پارٹی کا کرتا دھرتا راہل گاندھی ہمیشہ ہاتھ میں سمویدان کی کوپے لے کر گھومتا ہے اور بی جے پی کو یہ نصیحت دیتا ہے کہ دیش سمویدان سے ہی چلے گا آر ایس ایس کی وچار دھارہ سے نہیں چلے گا اس کی خود کی پارٹی ایک آئی پی ایس آفیسر کو صرف اس لئے چھٹی پر بھیج دیتی ہے کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی کو سمویدان کے دائرے میں رہ کر ہی پورا کیا تھا اور اب آپ سے ایک سوال کیا پیدان منطری موڈی کو شانتی کا نوبل پرسکار ملنا چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑے بیجنس مین مارک موبیس نے یہ کہا ہے کہ موڈی کو شانتی کا نوبل پرسکار ملنا چاہیے انہوں نے موڈی کی جم کر تعریفیں کی ہے اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے ہی دیش میں اپنے ہی دیش کی لوگوں کے خلاف ایک جھٹ ہونے کی بات کرتا ہو جو شخص اپنے ہی دیش میں اپنے ہی دیش کی لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ مسلمان تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لیں گے کیسے شخص کو نوبل پرسکار دیا جانا چاہیے کیسے شخص شانتی کا نوبل پرسکار پانے کا حق دار ہے اور اب آخر میں بات اس خبر کی ہوگی جو آپ کی صحت سے جڑی ہے جس کا ذکر میں نے شروعات میں کیا تھا آج ارموسٹ نورتھ انڈیا کے سبی شہروں میں بھینکر پولیشن ہے ہر کوئی سوشل میڈیا پر یہ لکھ رہا ہے کہ اس کی سانسیں پھول رہی ہیں اس کا دم گھٹ رہا ہے ٹی وی پر بھی لگتار یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک یو آئی کا کتنا لیول ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جس دیش کے لوگوں کو ایک خاص مذہب کے لوگوں سے ڈرائیا جا رہا ہے اس دیش کے لوگ اس سانس پھولنے والے پولیشن سے کیوں گھبرا رہے ہیں پولیشن تو پھر بھی چلا جائے گا لیکن جو ڈر ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتہ دکھا رہے ہیں وہ ڈر کبھی نہیں جائے گا کیونکہ یہ ڈر تو پچیس کروڑ لوگوں کا ہے یہ ڈر تو ان لوگوں کا ہے جو یہیں اسی دیش میں رہنے والے ہیں سوچئے گا ضرور تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنی رائے کومنٹس بوکس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ